مفتی صاحب پورا سوال پڑھ کر اور سمجھ کر جواب دیئے گا اگر ایک شخص غریب ہو اور اس کے بیوی بچے یا والدین میں سے کوئی جان لے وہاں بیماری میں مبتلا ہو اور اسے نہ ہونے کی وجہ سے اور پیسے نہ ہونے کی وجہ سے علاج نہ کر سکتا ہو لیکن وہ اشیداروں سے کسی ادارے سے مدد مانگے لیکن وہ بھیگ نہ مانگے مسجد کے باہر روڈوں پر جیسے لوگ مانگتے ہیں وہ بھیگ نہ مانگے غیرت کی وجہ سے اور مریض کا انتقال ہو جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا دیکھو کسی سے کوئی پیسے نہ مانگے اور مریض کا انتقال ہو جائے گناہ تو پھر بھی نہیں ہوگا لیکن ایسی صورت میں مانگ لینے میں کوئی حرج ہے نہیں اور پہلی تو کوشش کیا کرو پیسے نہیں ہیں تو گورنمنٹ ہسپیٹل میں علاج کراؤ نا اس کا یہ بھی بڑے گھننے بنے ہوئے ہیں آج کل کے غریب لوگ پیسے ہوتے نہیں ہیں پرائیویٹ ہسپتال میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں بھئی آپ کے پاس جب پیسے نہیں ہیں تو کیوں کرا رہے ہو علاج آپ پرائیویٹ میں کہتے ہیں گورنمنٹ میں جو ہے وہ سہولتیں نہیں ہوتی ہیں تو کوئی بات نہیں اپنی چادر دیکھ کے پاؤں پھیلاؤ نہیں ہے سہولت تو کم سہولتوں میں گزارہ کرو بھیگ مانگنا اتنا برا عمل ہے قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا اللہ چاہتے ہیں میرے غلام بن کے رہو جب آپ نے ہاتھ پھیلا دیا آپ کی عزت گئی عزت تو سب سے پہلی چیز ہے جس کی حفاظت کرنی ہے اور آپ جب عظم کرلو نا کہ میں نے کبھی زندگی میں کسی سے مانگنا نہیں ہے دیکھو اللہ غیب سے دروازے کیسے کھولتا ہے اس کے اللہ پھر لوگوں کا محتاج آپ کو نہیں رکھتا نہیں مانگو بھئی خودداری کے ساتھ بیماری ہو گئی کچھ بھی ہو گئی بڑا پیسہ خرچ ہو جاتا ہے بیماریوں میں بہت جائدادیں بگ جاتی ہیں لوگوں کی نہیں کرو اتنا ٹینشن نہ لو جتنی اللہ نے گنجائش دی اس حساب سے علاج کرو سمجھتے ہیں گورنمنٹ ہسپیٹل مجھے پتا ہے بہت برا حال ہوتا ہے گورنمنٹ ہسپیٹال ہو کا لیکن پیسے نہیں ہیں تو چلے جاؤ سمجھتے ہو میری اپنی حالت یہ ہے کہ میں جو کبھی ٹیسٹ کرانا ہو نا کوئی پیسے نہیں ہوتے تو کہیں بھی چلے گئے پیسے ہو گئے تو آہا خان سے کم نہیں آتا پھر میں کہتے ہو سمجھتے ہو مجھے وہ ویسی انسان کو چاہیے نے کولیسٹرول مولیسٹرول چیک کراتے رہا کرے کبھی کبار ڈاکٹر کہتے ہیں چالیس سال کے بعد کرانا چاہیے تو ویسی میں نے کروانا تھا پیسے نہیں تھے میری جیب میں تو میں نے وہ الخدمت سے کرا لیا پیسے آئے تو پھر جب دوبارہ پانچ سال بار ٹیسٹ کروائے تو آہا خان سے کروائے جب ہیں تو اچھی جگہ سے کرواؤ ویسے تو الخدمت بھی اچھا ہی ہے تو جب پیسے ہوں تو کراو نہیں ہوں تو نہیں کرو اب میرے پاس پیسے نہیں ہوں میں بولوں یار میں کس سے مانگو وسیم سے مانگو ستار سے مانگو اور اگر الخدمت کے بھی نہیں ہیں تو کراو ہی نہیں کولیسٹرول کے ساتھ مر جاؤ یہ زیادہ بہتر ہے چندے کے ٹیسٹوں سے حقیقت بتا رہا ہوں نہیں آئی سمجھ میں کولیسٹرول کے ساتھ مر جانا یہ زیادہ بہتر ہے چندہ کھا کے کولیسٹرول کم کرنے سے غیرت کی جو موت ہے نا وہ کولیسٹرول یہ مجھے کوئی بیماری الحمدللہ نہیں ہے ڈاکٹر کہتے ہیں میں آپ کو بھی ترغیب دے رہا ہوں کہ چالیس سال کے بعد نا یہ ٹیسٹ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں جو کروا لینے چاہیے فنڈر زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہیں یہ جو لوگ نائنٹی نائن پرسن لوگ جو ہمیں نے دیکھے کوئی ٹیسٹ ویسٹ نہیں ہے کچھ نہیں ہے سب بیکار کی بات کھاؤ پیو زندگی تھوڑے دنوں میں جو ان کی حالت ہوتی ہے نا ایسا رو رہے پیٹ رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل کی جو خوراکیں چل رہی ہیں نا مارکیٹ میں وہ اتنا بیڑا غرق کرنی ہے صحتوں کا کہ چالیس سال کے بعد میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں یہ موٹے موٹے چند ٹیسٹ کروا لیا کرو اندازہ ہو جائے گا میں کدھر جا رہا ہوں میں یہ جو ہارٹ پیشنٹ لوگ بنتے ہیں نا پندرہ سال بدپرہیزی ہوتی ہے دل آپ کا پندرہ سال آپ کو موقع دیتا ہے کہ انسان کا بچہ بن جا پندرہ سال تک دل کے ساتھ غلط سلوک کیا جاتا ہے پراتھے پھوڑے جاتے ہیں اور ممبر پہ بیٹھ کے بیانات میں پراتھوں کی ترغیبیں دی جاتی ہیں نہاریاں پھوڑی جاتی ہیں پائے سجی کے پائے کھجی کے پائے اور پھوڑ پھوڑ کے پھوڑ پھوڑ کے پھر بلاخر ایک دم ٹھا کر کے مر جاتا ہے یہ ایک دم سے نہیں ہوتا پندرہ سال تک قدرت آپ کو موقع دیتی ہے ٹیسٹ کروالے کوئی بلوکیج ہو رہی ہے تو ابھی ختم کروالے اس کو اور پراتھے پروٹھے چھوڑ دے پندرہ سال قدرت آپ کو موقع دیتی ہے سمجھتے ہو لیکن آپ آپ کہتے کچھ نہیں ہوتا ایک صاحب کو میں نے سمجھایا آپ پچاس سال کے ہو گئے بی پی چیک کر لیا کرو کبھی اپنا یار یہ جو لوگ یہ شک کرتے ہیں نا انہی کا بی پی بڑھتا ہے میں نے کہا پاکستان میں ہر آدمی بلڈ پریشر کا مریض ہے اور بی پی ہائی ہوتا ہے گردوں پہ ڈائریک ہٹ کرتا ہے کڈنی فیل کر دیتا ہے کبھی برین ہیمریش کر دیتا ہے کبھی آڑا ترشہ کر دیتا ہے آدمی کو دو منٹ کے اندر تو میں نے کہا چیک کرالو اگر بڑا ہوئے تو احتیاط کرلو نہیں جی وہی ہوا فالج ہو گیا بہت واقعات ہیں تھوڑے نہیں ہیں تو آپ پرانے زمانے پہ خیاس نہ کریں ہر دوسرا آدمی شگر کا مریض شگر بھی ایسی بیماری ہے آپ کو موقع دیتی ہے وہ ایک دم سے نہیں ہو جاتی آپ ٹیسٹ کروالو گے پتہ چل جائے گا بورڈر پہ کھڑے ہو یا یہ ابھی بہت دور ہے شگر آپ سے اگر بورڈر پہ ہو تو ابھی سے لڈو مڈو احتیاط کرنا شروع کر دو آپ مٹھائی کھلانے پر کرو کھانے کی کوشش نہ کرو تھوڑی واکنگ شاکنگ ڈاکٹر سے پچھوڑے تو شگر کو پیچھے دھکیل دوگے لیکن لوگ کر ہی نہیں رہے ہیں دھیٹ بنے کی انتہائے اور توقع کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ پہ اعتماد ہے ہمیں جو لوگ ٹیسٹ کراتے ہیں بیماری بھی انہی کو میں یہ نہیں کہہ رہا وہمی بن کے ہر چیز کے ٹیسٹ شروع کر دو خام خامے بلا وجہ کے چیزوں کے کچھ موٹی موٹی بیماریاں ایسی ہوتی ہیں بلکہ وہ چالیس سال تو دور کی بات ہے آج کل تیس سال کے بعد اٹیک کر رہی ہیں وہ تیس سال کے لڑکوں کو شگر ہو رہی ہے ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں تو چالیس سال تو ونس اپون اٹائم اب تو پہلی اور توند اگر نکلنا شروع ہو گئی تو سمجھ لو کہ مسئلے خراب ہونا شروع سب سے پہلا بیماری کی علامت ہے توند نارا ڈھیلا ہو جاتا ہے آپ کا تھوڑی دیر میں اوپر باندھا تھا نیچے چلا گیا کھانا کھانے سے پہلے ڈھیلا تھا کھانا کھاتا ہی ٹائٹ ہو گیا بعض لوگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے کھانا کھاتا ہی وہ نارا ڈھیلا کر رہے ہوتا ہے تو اس کا مطلب گڑھ بڑھ شروع ہے تو یہ کوئی اقلمندی کی بات نہیں ہوتی یہ کروا لینے چاہیے انسان کو اس سے پتہ چلتا ہے کہ پھر بھی بیماری آ سکتی ہے آپ نے ٹیسٹ کروا لیے ہارٹ بھی چیک کر لیا اور آپ نے شگر بھی چیک کر لی پھر بھی مر سکتے ہو تو وہ تو پھر اللہ مار دے تو پھر اللہ سے کوئی لڑا سکتا ہے کیا پھر بھی مر سکتے ہو سکتا ہے پھر بھی شگر ہو جائے آپ کو لیکن اپنی طرف سے انسان موٹی موٹی چیزوں میں اس زمانے میں احتیاط کر لے اور اگر فنٹر بننا ہے نا فنٹر پھر صحیح طرح سے بنو فنٹر کا مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا بی پی کل ہائی ہوا اور گردے پہ اٹیک ہوا آپ کے پھر یہ نہیں بولو کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے چلتا ہے یار سمجھتے ہو پھر یہ بولو پھر بولو میں ٹیسٹ اسی وجہ سے نہیں کراتا تھا کہ ہو جائے تو کوئی مسئلہ ہے دنیا مسافر خان ہے ایک دن ہم نے کیا کرنا ہے مرنا ہے لیکن اس وقت کیا کر رہے ہوتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں ابے یہ کیا ہو گیا ابے ڈائل ایسس پہ آ گیا ٹھیک ہے نا ابے میری آنکھوں کو کیا ہو رہا ہے یہ بینائی کیوں جا رہی ہے شگر کی وجہ سے ابے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوا توتے نے کہا تھا تو پھر ٹینشن کیوں میں کیوں آتے ہو اتنا پھر فنٹر بنا کرو ہم اپنے بزرگوں کو دیکھتے تھے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ ایسی خاندانی صحت ایسی خاندانی مزے والی سے کیونکہ خوراک پہ بہت کنٹرول تھا صبح ناشتے میں سیب لازمی دو ہاف وائل انڈے لازمی بڑا ہائی جینک اور متوازن ناشتہ ہوتا تھا ایسا نہیں تھا ہماری طرح بیٹھ کے پوڑے چلے جا رہے ہیں پوڑے تلے جا رہے ہیں تو کھانا دوپہر کا قیلولہ اس کا کیا فائدہ تھا دیکھنے میں بھی اچھے لگتے تھے خوش مزاج بھی تھے کوئی ٹینشن نہیں کوئی بیماری نہیں بچے بار بار لے کے اببا کو ہسپتال بھاگ رہے ہیں بڑی آرام سے زندگی گزاری اور کہتے تھے مجھے بیمار ہو جاؤں تو ہسپتال نہ لے کے جانا آرام سے گھر میں مرنے دیکھا آرام سے ٹھیک ہے نا عمر بہت ہو گئی اٹھتر سال کے ہو گئے ہیں اب کوئی بات نہیں دنیا سے چلے گئے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس لیے میں جو اصل تو مسئلہ زکاة کا بیان کر رہا تھا جتنے جیب میں پیسے ہوں چھپکے سے جا کے کسی غریب ہسپتال میں علاج کرا لیا کرو زیادہ پیسے ہیں تو مہنگے آسپٹل میں چلے جاؤ نہیں ہے تو آرام سے سمجھ رہے ہو مر جاؤ آرام سے کوئیتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے کرزے میں کرزے کی ٹینشن جو ہے نا یہ موت کی ٹینشن سے بڑی ہے لیکن لوگ لے رہے ہوتے ہیں بہت ہاں کوئی ایسی خطرناک بیماری ہے نا جو فوری جس کا ہارٹ اٹیک ہو گیا خدا نہ خواستہ کسی کو اب اس میں تو بھائی لے کے جانا ہے اس میں تو خرزہ بھی پکڑو وہ تو فوری مسئلہ ہے نا وہ تو بچانا ہے اس کو اس میں تو جتنا جلدی ہو سکے اب آپ گورنمنٹ ہسپٹل میں لے کر گئے وہاں لائن لگی ہوئی ہے ان کا نمبر چھے مہینے بعد آئے گا تو پھر تو یار آدمی مجبوری ہے ایسے موقع پہ کوئی مانگ لے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن خوددار لوگوں کی کوشش ہوتی ہے ایسے موقع پہ بھی نہ مانگے لیکن یہ اپنے لئے ہے نا دوسرے کو وہ کہے گا کیوں نہیں مانگا مجھے مروا دیا تُنہیں اپنے لئے توقع کرو مجھے مانگے